اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسدلی تور اور آج کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ ہوں میں حاضر الیکشن کمیشن کے نازک کندہ پر سپریم کورٹ اور حکومت دونوں نے بوجھ ڈال دیا ہے تو ہم بتاتے ہیں کہ وہ بوجھ کس طرح سے ڈالا گیا ہے جو اوپن بیلٹ کے لیے صدارتی ریفرنس جو سپریم کورٹ میں بھیجا گیا تھا صدر آریف ایلوی کی طرف سے جو وزیرات مران خان کی خواہش تھی کہ الیکشن اوپن بیلٹ سے ہو تو اس کے پر پانچ ججز کا جو فیصلہ آ جا گیا ہے اور انہوں نے آج جو فیصلہ یا آپ رائے کہلے ہیں اس کو انہوں نے دے دی ہے وہ ٹو 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 سکس کے پر اور الیکشن ایکٹ کے پر رائے تھی کہ کیا یہ آئین کے تحت ہوگا یا قانون کے تحت ہوگا ججز نے بڑا ہی دلچسپ فیصلہ دیا ہے اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ یہ ہے کہ آج ویسے تو کمرہ عدالت میں جب جج سائی بان آئے نو بجے تو کازلسٹ میں وقت مقرر تھا لیکن نو بج کرتے ہیں چیلسمنٹ پر ججز سائیوان آئے اور انہوں نے جو پانچ رکنی بینچ سائی وہ نہیں آیا صرف ان پانچ رکنی بینچ میں سے چیف جسس گلدار احمد تھے اور جسس اجازال احسن تھے جبکہ ان کے ساتھ جسس مظاہر اکبر نقوی بیٹھے ہوئے تھے جسس عمرتہ بندیال جسس یایہ فریدیو جسس مشید عالم بینچ میں حاضر نہیں تھے تو جو انہوں نے فیصلات سنایا اس کے تحت تو انہوں نے کہا کہ election کو कرب practice سے backyard کرنا یعنی کہ محفوظ بنانا election commission کی ذمہ داری ہے اور انہوں نے کہا آئین کے دو سو چپیس آٹیکل کے تحت یہ election ہوتے ہیں یعنی کہ سال کے election کو قرار دیا کہ آئین کے آرٹیکل دو سو چپیس کے تحت ہوتے ہیں اور انہوں نے یہ ہی کہا کہ جو آئین کا دو سو بائس آرٹیکل ہے وہ parliament کو قانون سادھی کا اختیار دیتا ہے لیکن اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی جو اب جہاں پہ آکے انہوں نے بات کی وہ بڑی ہی دلچسپ تھی موزید صحیحوان نے قرار دیا کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کو دو سو اٹھارہ کے تحت تمام اختیارات حاصل ہیں اور تمام ادارے الیکشن کمیشن کی معاونت کرتے ہیں لیکن ہماری متعدد ججمنٹ موجود ہیں جس میں انہوں نے نیاز احمد کیس کی ججمنٹ کوٹ بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ جس کے تحت ہم نے یہ قرار دیا ہے پانچ رکنی میمبر نے بینچ نے قرار دیا تھا کہ ووٹ کی جو سکریسی ہے وہ حتمی نہیں ہو سکتی یعنی کہ ووٹ کی رازداری جونسی ہے وہ حتمی نہیں ہو سکتی تو الیکشن کمیشن ٹکنالوجی کا استعمال کر کے الیکشن کی شفافیت کو یقینی بنائے اور کرپ پریکٹیسز سے اس کو محفوظ کرے تو بظاہر اب یہ ایسا لگتا ہے ٹکنالوجی تو پھر جو سپریم کورٹ کے موزید جج سہوان ہی یہ آئیڈیا دیتے رہے تھے کہ آپ کوئی بار کورٹ لگا کے کم کو الیکشن کمیشن کے حد تک ٹریسیبل کر لیں تو اب انہوں نے الیکشن کمیشن پر چھوڑ دیا ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی اپنے دوستو اٹھا رہا کہتا ہے جو چیف الیکشن کمیشن کو الیکشن کمیشن کو اختیارات حاصل ہیں اس کے تحت آپ کوئی بار کورٹ یوز کریں اور کسی طرح سے بھی آپ اس کو ٹریسیبل کر لیں ووٹ چاہے وہ اپنے تک ہی کر لیں حالانکہ جو ہمارے موجود ہے حسن عیوب سینئر نمائنے ہیں سپریم کورٹ کورٹ کرتے ہیں تیب بلوچ ہیں ہم نے جس دن یہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا ان لوگوں سے بات کی تھی تو آج ہم نے کہا کہ انہی سے پوچھتے ہیں کہ اب یہ کیا سمجھتے ہیں تو یہ حسن آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہی بار کورٹ کی طرف بات گئی ہے جو جسٹس جو سینیٹر رضا ربانی بھی کہتے تھے کہ یہ تو ڈیپ سٹیٹ کو آپ ایکسس دے دیں گے اگر اس طرح کا ہوا تو نہیں اس طرح نہیں ہوا اب آپ تھوڑا سا سمجھیں زیاری بات ہے جو انہوں نے آناؤنس کیا وہ تو آناؤنس کیا لیکن سوال یہ ہے کہ جو آرڈیننس حکومت لے کر آئی تھی آئین کے آرٹیکل دوزو ستنا کو سوری جو آئین کے الیکشن ایکٹ ہے دوزو ستنا کو اس کو جس میں انہوں نے ترمیم کی ہے کیا وہ ترمیم آج برقرار ہے یا نہیں سوال یہ ہے وہ برقرار نہیں ہے جو ترمیم کی تھی جو بیلٹ کو اوپن کرنے کے لیے خفیہ سے تو وہ معاملہ جو ہے وہ رک چکا ہے اگر آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں تو اس میں اب کیا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ صدارتی آرڈیننس تھا وہ انوکلیس کر رہا ہے وہ ختم ہو چکا ہے صدارتی آرڈیننس آج جو سپریم کورٹ نے اپنی رائے دی ہے اور کیونکہ گورنمنٹ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ مشروط ہے سپریم کورٹ کی رائے سے تو وہ آج آرڈیننس آج خود ختم ہو گیا ہے جب وہ آرڈیننس ختم ہو گیا ہے تو سینٹ کے انتخابات جو ہیں وہ خفیہ بیلٹ سے ہیں آئین کا آرڈیکل دو سو اٹھارہ جو ہے وہ تو پہلے ہی الیکشن کمیشن کو یہ پابند بناتا ہے کہ وہ انتخابات جو ہیں کوئی بھی ہیں چاہے سینٹ کے ہیں چاہے وہ لوکل باڈیز ہیں چاہے وہ جو ہے وہ نیشنل سمبلی کے ہیں یا سبائی سمبلی کے جنرل ایکشن ہیں ان کو صاف شفاف اور غیر جانبدار بنائیں تو اس میں تھوڑا سا آپ جو بیک فوٹ پر ہو رہے ہیں یا کئی لوگ جو ہیں اس طرف اپنی بغلیں بجا رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جو جو اوپن بیلٹ کو سپورٹ کر رہے تھے تو ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی ان کو یہ بات ابھی تک سمجھ نہیں آئی اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات خفیہ بیلٹ سے ہیں اور سکریسی جو ہے اس پر انہوں نے جب اوبزرویشن دیا ہے رائے دیا ہے پابند نہیں کیا کہ آپ ڈیفنیٹلی سیریل نمبر لگائیں انہوں نے یہ بھی پابند نہیں کیا کہ یہ جو تین مارچ کو انتخابات ہو رہے ہیں یہ جو ہے یہ اس پر ہی آپ نے اس کو جو ہے سیریل نمبر لگا دینا ہے یا بارکوڈ لگا دینا ہے یا اس کو ٹریسیبل کر دینا ہے تو خوشی کس بات کی کس بات کی خوشی مطلب آپ یہ کہہ رہے کہ آپ کھانا نہیں کھلائیں گے دیکھیں گے خانے کی بات نہیں ہے میں کنیسی دور کر رہا ہوں لیکن کھانے کے لیے میں تیار تھا اج پیسے بھی لے کر آیا تھا اور یہ ہے کہ میرا اللہ توکل تھا اور جو فیصلہ آیا ہے وہ فیصلہ یہی ہے سمیدیں گے آپ نے بھی سنا چیف جو آخری دن عٹانی جنرل نے کہا کہ جو سپریم کورٹ کی رائے ہوگی رائے وہ بائنڈنگ ہوگی یعنی کہ وہ بھی مور او لیس ایک فیصلی کا درجہ ہی رکھے گی تو اب جب سپریم کورٹ کہتا ہے یہ ٹکنالوجی کا استعمال کر کے آپ شفاف الیکشن کو یقینی بنائیں اور کر پریکٹسے سے گارڈ کریں تو وہ کیا ٹکنالوجی کا استعمال کیا یہ اوپن بیلٹ نہیں ہے یہ الیکشن کمیشن اب پابند نہیں ہوگا دیکھیں جو ٹکنالوجی کی بات ہے تو وہ تو سپریم کورٹ نے جو ہے وہ اٹارنی جنرل کی جو اپینین سی اٹارنی جنرل کا جو دلائل سے وہاں سے یہ بات اٹھائیے کیونکہ یہ آپ کو بھی یاد ہے ہمیں بھی یاد ہے کہ اٹارنی جنرل کی جانب سے یہ تجویز دی گئی تھی کہ ٹکنالوجی بہت اڈوانس ہو چکی ہے اور کوئی ایسا میکنیزم کے اگر بیلٹ پیپر کے اوپر یا جو بیلٹ بکس پیپر کی بکس چھپتی ہے اس کے اوپر کوئی بار کورٹ جو ہے وہ لگایا جائے تاکہ ووٹ جو ہے وہ ٹریس ایبل ہو سکے کل کو پارٹی کا ایڈیا کوئی بھی کسی کو بھی شکایت ہے تو وہ جائے اور الیکشن کمیشن میں اپنی شکایت ریجسٹرٹ کر رہا ہے اور الیکشن کمیشن اس کے ووٹ کو ٹریس ایبل کر سکے تو یہ بات جو ہے وہ سپریم کورڈ نے ان کی اپ ہولڈ کی ہے اور الیکشن کمیشن کو واضح طور کے اوپر اپنی رائے کے اندر یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ جدید ٹکنالوجی کا استعمال کر کے ووٹ کو ٹریس ایبل بنائے جائے اور سب سے اہم بات جو سپریم کورٹ کی جانب سے کہی گئی آہ وہ یہ تھے کہ سکریسی is not absolute کہ رازداری جو ہے وہ حتمی نہیں ہے جبکہ جو رضا ربانی تھے فروک اچنیک تھے یا ڈیفرنٹ جو حکومت حکومت سے ہٹ کے جو سٹیک ہولڈر تھے پلٹیکل سٹیک ہولڈر تھے یا بار اسوسییشن تھیں ان کی جانب سے واضح طور کے اوپر یہ ایک موقف تھا موقف تھا کہ رازداری جو ہے آہ ووٹ کی وہ حتمی ہوتی ہے اس کو کوئی نہیں چیک کر سکتا اس کو کوئی نہیں جو ہے دیکھ سکتا تھا اور رضا ربانی نے کہا کہ اگر آہ رازداری کو حتمی نہ رکھا جائے تو جیسے آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات کی کہ ڈیپ سٹیٹ جو ہے اس کو ایک آہ انصر مل جائے گا کہ وہ اس کو منپلیٹ بھی کر سکتی ہے اور وہ کال کو بلیک میل بھی کر سکتی ہے کہ کون سے راکی نے اسمبلی نے اپنے پارٹی لائنز کی خلاف ورزی کی آہ تو آہ اب اس کے اوپر سپریم کورڈ نے الیکشن کمیشن کو رہ دے دی ہے اور اٹانی جنرل کی وہ جو ایک بات تھی یا حکومت کا وہ ایک جو موقف تھا اس کو کچھ خیش تھی اس کو کچھ حد تک تو فلفل کی ہے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکمل طور پر حکومت کی بات مانی گئی بالکل نہیں مانی گئی کیونکہ سپریم کورڈ خود پابند تھی کہ آئین و قانون کے مطابق سپریم کورڈ الیکشن کرانے کی پابند تھی اور سپریم کورڈ نے آئین کو اور قانون کی حکمرانی کو یا اس کی پاسداری کو یقینی منایا لیکن درمیان میں تھوڑی سی ایک گجائش جو ہے وہ انہوں نے پیدا کر دی جو انہوں نے الیکشن کمیشن کے اوپر رکھی لیکن جو آپ نے بات کی کہ کیا الیکشن کمیشن کے جو رائے ہوگی وہ ایک قسم کا فیصلہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ باؤنڈ ہوگا نہیں ایسا نہیں ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ ازاد اور خود مختار ادارہ ہے اور الیکشن کمیشن اپنے طور کے اوپر بھی کام کرتا ہے اور انہوں نے کہا کہ آرٹیکل دو سو اٹھارہ جو الیکشن کمیشن کو شفاف انتخابات کے نقاط کو یقینی بنانے کا پابند بناتا ہے اس کو انہوں نے کہا کہ آپ دوبارہ دیکھیں تو اب الیکشن کمیشن کی رسپانسی بیلٹی ہے کہ وہ ان معاملات کو کیسے دیکھتی ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کی آلریڈی وہ یہ اپنی اٹمٹ کر رہا ہے کہ بیڈ پریکٹسز جو ہوتی ہیں یا کرپٹ پریکٹسز یا ہارس ٹریڈنگ جو ہے وہ کسی طور پر روکی جا سکے تو اب الیکشن کمیشن کے پاس کوئی ثبوت آئیں گے تو وہ کاروائی کرے گی لیکن سپریم کورٹ کی جانب سے جو ہے وہ جو الیکشن کمیشن کو رہ دی گی الیکشن کمیشن ضروری نہیں کہ وہ اس رہ کے مطابق ہی کام کرے الیکشن کمیشن اپنے طور کے اوپر وہ دیکھے گا اور ووٹ کی جو رازداری والی بات ابسلیٹ ہوا ہے وہ بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کسی موقع کے اوپر شاید یہ دوبارہ معاملہ اٹھے لیکن ابھی جو سینٹ انتخابات ہے تین مارچ کو وہ تو اب کنفرم ہو گیا کہ وہ خفیہ ہی ہوں گے اور اس میں حکومت کو جو ہے وہ سب کی کھانی پڑی ہے جاتے جاتے آپ کی حسن کوئی اٹونی جنرل یا کسی سے بھی حکومتی کسی سے بات ہوئی کوئی آپ کی دیکھیں جنرل فر پاکستان was kind enough to take my call انہوں نے میرا phone answer کیا کووڈ ہوا ہے وہ ان کو کالی اور سارس کووڈ 2 یہ برطانیہ والا کووڈ وائرس ان کو ہوا ہے تو اللہ تعالی ان کو سید دے جہاں تک بات ہے ان کے میرے بات ہوئی تو وہ is very happy وہ کہتے ہیں کہ میرے موقف کی تائید ہوئی ہے سپریم کورٹ پاکستان میں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ انتخابات صاف شفاف ہو کہتے ہیں ہم ہی جاتے تھے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ نے traceable ballot کا کہہ دیا ہے تو جب جب traceable ballot ہوگا تو پھر جو ہے corrupt practices کے خلاف جو ہے وہ guard ہوگا ان کا کتوں موقف یہ ہے لیکن میں نے مناسبتی سمجھا ان سے counter question کروں کہ بھائی آپ نے جو ordinance لے کر آئے تھے وہ برقرار ہے یا نہیں جو کہ پتہ لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے پہلے کہہ دیا ہے دیکھیں ایک بات سمجھیں دو سو چھبیس جہاں آ گیا تو پھر بات بات وہی ہوگی جو دو سو چھبیس کہہ رہا ہے الیکشن ایکٹ اس سے نیچے ہے یعنی پابند ہے آئین کا الیکشن ایکٹ بھی تو جب دو سو چھبیس کہہ رہا ہے کہ یہ خوفیہ ballot ہے جو انتخابات جو ہے وہ خوفیہ ballot سے ہوں گے تو پھر الیکشن ایکٹ جو ہے وہ از خود جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جب الیکشن ایکٹ ختم ہو گیا تو اس میں ترمیمی کا اس کا جو ہے وہ کس کام کی رہے گی تو بیسکلی بنیدی طور کی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے آج جسیس کازی فائزیسہ یہ ہمارے جو دونوں سینئر نمائندے ہیں حسن یوب بلوٹ ان دونوں کے جو ان دونوں نے جو فیصلے کی ان کی انڈرسینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت خالی ہاتھ گئی ہے اوپن بیلٹ نہیں ہوا لیکن اب یہ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کیا اس کو ٹریسے بل رکھتا ہے اپنی ذات کی حد تک یا نہیں یہ اب دیکھنے والا ہوگا کہ وہ اس رائے کے بارے میں کیا مزید فیصلہ کرتا ہے تو ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے آج جسیس کازی فائزیسہ کہ جو صدارتی ریفرنس کے خلاف جو ان کا کیس تھا اس کی نظرسانی کی پیلوں کی بھی سماعت ہے اس پر بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اپنا خیال رکھئے سلامت رہیے اللہ حافظ